السلام علیکم my youtube family کیا حال چل ہیں آپ سب لوگوں کے لاہور کے موسم کو متنظر رکھتے ہوئے جناب جی ہم نے سوچا کہ کچھ چٹ پٹا ہو جائے تو ہم بنانے لگے ہیں نوڈلز اینڈ ویجیٹیبل پکوڑا مکس تو آئیے دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے نوڈلز ویجیٹیبلز چاہیے اور بیسن چاہیے اب نوڈلز ہم نے لیا ہے کنور کا اور اس کا ہم نے سوپ لے لیا اور اور ساتھ کو اس کا مسالہ بھی لے لیا ٹھیک ہے جی اب جو نوڈلز ہم نے ان کو بوائل کر لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے اپنے جو ویجیٹیبلز جن کو کٹ کر لیا ایک کپ جو ہے ہم نے لیا ہے بیسن اس میں اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی جو ہیں وہ گاجنے کو دکش کر کے ڈال دی ہیں تھوڑا سا پیاس مطلب ایک چھوٹا میڈیم سائز کا پیاس کٹ کر ڈالا ہے ایک شملہ میڈڈ ہے ہم نے زنگ پیاس میں اس میں ریڈ بھی آگیا تھا اورنڈ بھی آگیا تھا ہم نے ایک چائے چمچ ڈالی ہے اور چائے کا چمچ ہم نے امک اس میں اٹھ کر دینا ہے ٹھیک ہے اور چاہے کا چمچ ڈال مسالہ اس کے بعد جو کنوروالوں کا پیکٹ ملتا ہے وہ ہم نے اسے اٹھ کر دینا ہے اور جو ہم نے وائل کرتے ہوئے نوڈلز کا پانی بچا لیا تھا اس کو ہم نے اٹھ کرنا ہے اور اسے پانی سے ہم نے اپنے بیسن کو مکس کرنا ہے ٹھیک ہے جی نوڈلز کو بائل کرنے کے لئے آپ نے کہا کرنا ہے کہ ڈیڑھ کا پانی لینا ہے اس میں تھوڑا سا آپ نے ایک چمچ کوکنگ آئل کا اور تھوڑا سا نمک ڈال دینا ہے اور پھر بائل کرنے ہے اپنی نوڈلز کو یہ دیکھیں جی یہ ہمارا مکچر ویجی ٹیبل والا تیار ہو چکا ہے اور اب ہم نے اس میں شامل کرنے ہیں اپنی بائل کرنے نوڈلز کنور اس کا میجی کی اور تو وہ والا ہم نے ڈال لیا ہے ٹھیک ہے جی اس کو اچھے طریقے سے ہم نے کر لینا ہے میکس اس کے بالکل بھی کنور کو ہم نے وہ چورا موڑا نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کہا کرنا ہے کہ اس کو کر لینا ہے فرائے گئی پکچر اس لیے نہیں بنائی میں نے کہ لائٹ کی ہوئی تھی تو لائٹ آنے کے بعد یہ ہمارے پکورنوں کی فائلن لک ہے آئے ہوپ آپ کو پسند آئی ہوں گی ضرور ٹرائے کرنا ہے اور پھر مجھے بتانا ہے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیں ویڈیو کو لائک شیئر کمیٹ کرنا مت بولے گا اللہ حافظ